گرکر پال سنگھ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سمیں لوگ ڈاؤن چل لگ رہا ہے تو اس سمیں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اپنی کوششن آنسر سیریز سٹارٹ کی ہے تو یہ کافی کامیابی سیریز چل لئی ہے لوگوں کے کافی کوششن کافی ڈاؤٹ ہیں جو کہ میں اپنے ایکسپرینس کے ادھار پر ان کو کلیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی کوششن ہے کوئی کوائری ہے ڈری ریلیٹڈ تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں میرا ورسپ نمبر ہے نائن زرو وان ثری ٹو ایٹ فور سیون فور نائن نو سو ایک تین سو اٹھائیس سیتالیس انانچاس اس نمبر پہ آپ پلیز وائس میسج کریں سر میرا نام کارتک چودری ہے سر میں سٹیٹ اتر پردیش بسٹک سارنپور کا رہنے والا ہوں سر اسی سال سر میں گورنمنٹ ویٹنری کولیج کے لیے سلیکٹ ہوا ہوں سر مدراز ویٹنری کولیج میں میرے کو بیویس سی ملا ہے سر گورنمنٹ ایکزام کے تروں نیٹ کے تروں سر میں لگ بگ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں سر اب آپ کی ویڈیو میں سر حالکہ ابھی میرا بیزنس کرنے کا تو کوئی پلان نہیں ہے سر کیونکہ ابھی پانچ سال کی ڈگری ہے وہ پاس آؤٹ ہو کے نکلوں گا پھر تھوڑا پیسہ اکھٹا کروں گا پھر ڈیری فارم کھولنا ہے میرے کو سر میرا سپنا ہے ہائی ہیلڈنگ ڈیری فارم کھولنے کا سر میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں بیزنس کے لیے تو آپ کی ویڈیو ہے ہی اچھی لیکن ہر ویڈیو میں مجھے ایک دو پوائنٹ ایسا مل جاتا ہے سر جو میرے ایک سبجیکٹ ہے لائے سٹوک پروڈکٹ منیجمنٹ اس میں میری بہت مدد کرتا ہے سر اور سر یہ ہی تھنکیو بولنے کے لیے میں نے میسیج کیا تھا سر آگے بھی لگتار آپ کی ویڈیو دیکھتا رہوں گا سر اور کوشی سے کورس کے تھروں اور آپ کی ویڈیو کے تھروں میں اس لائک ہو جاؤں گا کہ میں پاس آؤٹ ہوتے ہی اتنا ایکسپیریانس ہولڈر بن سکوں کہ میں پاس آؤٹ ہوتے ہی ڈیری فارم کھول سکوں سر ایسی ویڈیو بناتے رہے ہیں سر اور کافی لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ سر ہماری چکمنا ہے آپ کے ساتھ ہیں آپ اپنے لکش میں کامیاب ہوں بھگوان آپ کو ترقی دے اور آپ کی لمبی عمر کے ہم کامنا کرتے ہیں ہلو نمسکار سر سر میں ڈشٹنگ میٹ سے سر جنگ گول لاؤں سر سر میں بی ایس شاکنڈر ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں سر میرا سوال یہ ہے سر ہمارے پاس چھے نیمل ہیں سر میں سائلیج بنانا چاہتا ہوں سر ہمیں کوئی ایسی صلاح دیجئے تاکہ ہماری کوشٹ بکم آئے وہ سائلیجی بن جائے تاکہ ہمیں بڑی مشینری سائلیج والی نہیں لانی پڑے سر پلیز پلیز ضرور بتانا سر دیکھئے بھئیہ سائلیج کے بنانے کے لیے کسی مشینری کی جورت نہیں ہے اگر آپ اس کے لیے پٹ تیار کرتے ہیں آپ نے فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر کافی ویڈیوز دیکھے ہوں گے جو سائلیج کے لیے پٹ تیار کیا جاتا ہے تو اگر آپ پٹ تیار کروا لیں گے تو اس کے اندر صرف ٹیکٹر سے اور اس کے ویٹ سے اس کو دبانا ہی ہوتا ہے تو آپ پٹ تیار کریں تو آپ کا کوئی بھی ایکسیس خلچ یا کسی مشینری کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اور سائلیج بھی آپ کا اچھا تیار ہو جائے گا آج کا ہمارا اگلا قویشن ہے نمسکار سر میں راستان کے بکانے جلے سے سوائل بول رہا ہوں وہ آپ کی ویڈیو دیکھتی میں نے آپ پولیج مجھے ایک رائے دیجئے میں ڈیری فارم کرنا چاہتا ہوں تو میں جرسی گائے سے شروع کروں یا ایچک گائے سے آپ تھوڑی جانکاری دے دیں پولیج اور ہمارے یہاں لگ بگ پینتیس ریپے تک دور کا ریٹ چلتا ہے دیکھئے بھیا اگر آپ کو پینتیس روپے ریٹ مل رہا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ ڈیری کر سکتے ہیں ٹھیک ٹھاک آپ کو پرافٹ ہو جائے گا باقی رہی بات جو ایچ ایف اور جرسی ہی دو ہی نسلیں اس ٹائم پہ چل رہی ہیں ان میں سے آپ دونوں ہی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے یہاں پہ جیزا اچھی لگے وہ آگے بڑھاتے چلے جانا تیسری نسل ایر شائر ہے لیکن اس کی ایویلیبلٹی اور وغیرہ اس کی کم ہے اس کا سیمن ابھی ایویلیبل ہے تو آپ ان سے بات اس کی ویڈیو ہم نے اپنے چینل پہ ڈال رکھی ہے آئر شائر کا سیمن کہاں ملتا ہے تو آپ ان سے بھی بات کر کے آنے والے ٹائم میں اس کو بھی بریڈ کر سکتے ہیں سلجی نمسکار میں بن لاؤن یوپی سے بول رہا ہوں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کروس بریڈ کی کاؤ کا فارم کھولنا چاہتا ہوں یہ صحیح رہے گا یا نہیں مجھے کروس بریڈ کے بارے میں جان کاری نے پلیس دیکھے بھی یہ کروس بریڈ کی کاؤ کا فارم کہیں بھی نقصان نکلتا ہے اس میں پروڈکشن تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن کروس بریڈ کی جو ہے تھوڑی ایمنٹی زیادہ اچھے ہوتی ہے کروس بریڈ گاہے جو ہے بیمار کم ہوتی ہے تو نئے آدمی کے لئے کروس بریڈ گاہے زیادہ اچھی ہوتی ہے آپ اس گاہے سے اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں سر جی جی سر میں دو سالوں سے لگ بگ آپ کے چینل کے ویڈیو دیکھ رہا ہوں سر آپ کا ویور ہوں اور میں راجستان سے بھی لگ کرتا ہوں سر میں آپ سے پروڑنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس دیسی گاہیں ہیں جو کی جیدہ ملکلٹ کے نہیں ہیں روچ کا ان کا چھے ساتھ سکیلو سے اوپر دودھ نہیں ہوتا ہے تو میں ان کے نسل سنوردن کے لئے کون سی نسل کا چین کرنا چاہیے جیسا ایچ ایف اور جرسیم بھی سیمن کون سا لگا جانا چاہیے ان کو تاکہ وہ ہمارے آگا تاپ مال لگ بھائیل سے پتالسی ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے سہن کر سکے اور اچھی طرح سے دودھ دے سکے یہاں پر ہرے چارے کی بھی تھوڑی بہت کمی دیکھے جا سکتے ہیں تو اس حضاف سے آپ ہمیں گائیڈ کریں دیکھئے بھئیہ اس میں کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ جرسی اور ایچ ایف دونوں ہی سیمن یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک تھوڑی سی آپ کو دھیان یہ رکھنا پڑے گا جو گائے سائز کی اچھی بڑی ہے اس کو ایچ ایف کا سیمن لگوا سکتے ہیں اور جو سائز کی چھوٹی گائے ہیں ان کو جرسی کا سیمن لگوایں تو آپ کو زیادہ اچھا رہے گا باقی رہی بات جو آپ کے 45 یا 48 ڈگری ٹیمپلیچر کی ہوتی ہے وہ ایک پیک ٹیمپلیچر ہوتا ہے جو دوب کے اندر ہائیسٹ مانا جاتا ہے لیکن ہمیں اپنے شیڈ کے اندر کا ٹیمپلیچر دیکھنا ہے شیڈ کے اندر ٹیمپلیچر کتنا ہے شیڈ کا ٹیمپلیچر کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تیس کے اوپر نہ جائے اس کے لئے آپ تھوڑے بہت کولر پنکھے فوگر یا شیڈ جہاں پہ ہے اس کے آس پاس کوئی پیڑ وغیرہ اچھی گھنری کریں تو آپ کا ٹیمپلیچر جو ہے تیس باتیس پہ مینٹین ہو جائے گا تو اس کے اندر کراس بلیٹ گائے جو ہے آپ کے پاس میں ہے اور آنے والی پیڈیاں بھی اس کی سہی سیٹل ہو جائیں گی ہیلو سردار جی کیسے ہیں آپ میرا نام فرید ہے میں پاکستانی ہوں اور آپ کا یہ جو پروگرام ہے سوال جو آپ کا نشیست والا میں سنتا ہوں بہت اچھا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو سیمن ہے آپ کے انڈیا کے کہ آپ کسی طریقہ سے پاکستان میں اویلیبل کرا سکتے ہیں میں دوبائی میں ہوں اور آپ کو پیمنٹ یہاں سے کر دوں گا تھوڑی میری رہنمائی فرمائیں اور آپ یہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں پوری انسانیت کے لیے شکریہ دیکھئے بہیا جی یہ جو لیگل طریقے سے ابھی کوئی ایسا طریقہ معلوم نہیں ہے جس سے کہ اس چیز کی سپلائی آپ کے یہاں پہ کی جا سکے باقی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے جب انڈیا اور پاکستان سے کئی چیزوں کا علین دن ہو رہا ہے کافی آیات نریات ہمارے یہاں سے ہو رہا ہے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے آپ اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں ہم بھی ادھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو کھولا جائے جس سے کی کسانوں کا دونوں دیشوں کے کسانوں کا کافی اچھا بلا ہو دانیواز دیکھو جی نیا کام کرنے کے لیے آپ نے جو ویچار بنایا ہے ایک اچھ ایف لے لیں ایک جرسی لے لیں جس کا جیدہ اچھا ریزلٹ آتا ہے آنے والے ٹائم میں اس نسل کو بڑھاتے چلے جائیں یہ آپ کا ویچار بہت اچھا ہے اور اس کے اندر کافی ٹھیک رہے گا آپ کو موسیقی